دوستو سٹے ویڈ وڑائش میں شامدی میں ہوں زکیو رحمان وڑائش دوستو یہ بات ہے تیرویں صدی کی جب ایک ہواب دیکھا گیا جی ہاں ایک سلطنت کا ہواب جس نے آنے والی چند صدیوں میں دنیا کا نقشہ ہی نہیں بدلا بلکہ کئی عالمی طاقتوں کی جڑوں کو ہلا کر رکھ دیا سن 1254 میں پیدا ہونے والے عثمان غازی ارتغل غازی کے بیٹے ایک نڈر انسان تھے یہ تیرویں صدی کی بات ہے جب بازنتینی سلطنت یعنی رومن امپائر زوال پذیر تھی اسی سلطنت کی چھوٹی سی ریاست ساغوت کے ترک سردار عثمان غازی بھی تھے جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی ایک روز عثمان غازی نے ہواب دیکھا کہ ان کے سینے سے ایک درہت اکھ کر ساری دنیا کو اپنے سائے میں لپیٹ لیتا ہے جب انہوں نے سواب کی تعبیر جاننے کی کوشش کی تو انہیں بتایا گیا کہ جلد ہی ہدا کی جانب سے انہیں اور ان کی اولاد کو تحت شاہی عطا کیا جائے گا اور پھر ہوا بھی ایسے ہی عثمان غازی نے آس پاس کی سلجوک اور ترکمان ریاستوں کو فتح کر کے اپنی ریاست کا حصہ بنایا اور بازنتینیوں کو ایک کے بعد ایک شکست دی جس سے اناتولیہ کا ایک بڑا حصہ ان کے جنڈے کے نیچے آ گیا جس کے بعد دنیا کی سوپر پاور سمجھی جانے والی یہ سلطنت دنیا کے نقشے پر چھ سو سال تک قائم رہی اور دنیا کے تین برازموں تک پھیل گئی عثمان کے جانشینوں کی نظریں یورپ پر تھی اور انہوں نے یونان کے شہر اسریبیا پر اپنا جنڈا لہرایا لیکن اسمانیوں کی تاریخ کا سنہری باب استمبول کی فتح سے شروع ہوا مجودہ استمبول جسے کستتینیا اور بازنتینی سلطنت کا دارالحکومت کہا جاتا تھا مسلمان پچھلے سات سو سال سے اس شہر کو فتح کرنے کا ہواب دیکھتے آئے تھے لیکن ہر کوشش بیکار ثابت ہوئی تھی وجہ اس شہر کا جگرافیاتی ڈھانچا تھا البتہ جو سات سو سال میں نہ ہو سکا وہ سن چودہ سو تریپن میں ہوا سلطنت عثمانیہ کے ایک نہایت ہی ذہین اور بہادر سلطان محمد فاتح نے اس شہر کی دیواروں کو توڑ کر فتح کا جنڈا لہرا دیا اس اکیس سال کے نوجوان پر حدیث پاک میں دی گئی بشارت کی وجہ سے اس شہر کو فتح کرنے کا جنون تھا اس فتح کے بعد محمد فاتح مصر روم کے لقب سے مشہور ہوا کسٹنٹینیہ کی فتح سے سلطنت عثمانیہ کے سنہری دور کا آغاز ہوا اور ایک کے بعد ایک سالہ تین نے سرحدیں پلانے میں اہم کردار دا سلیم اول کا نام ایک نمائی حصیت رکھتا ہے جنہوں نے مصر میں حکومت کی بنیاد رکھی ان کے جانشین سلمان علی شان نے مغرب میں وسطی یورپی علاقوں سمیت ہنگری میں عثمانیوں کی طاقت کا لوہا منوایا مشرق میں عثمانی بحریہ نے ایران میں بغداد میں قبضہ کیا اور فارس کی سرزمین پر بھی اپنے قدم مضبوط کیے اور یوں یہ سلطنت ایک سوپر پاور کا درجہ رکھنے لگی جب عثمانیوں نے استمبول پر اپنے قدم جمعے تو یورپی صدمے سے دوچار ہو گئے اور ترکی کو قبول کرنے میں بھی وہ شش و پنج کا شکار ہوئے اور پھر یورپ میں ایج آف ڈسکوری کا آغاز ہوا برازم امریکہ کی دریافت اور اس پر قبضہ کرنے سے یورپ کو باقی دنیا پر برتری حاصل ہوئی سولویں اور ستنویں صدی میں یورپین نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں ایسے قدم جمعے کے پوری دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا اس طرح یورپ دنیا کے نقشے پر اس طرح پھیلا کے سلطنت اثمانیہ سکڑتی چلی گئی اثمانیوں کے اقتدار میں رہنے والے علاقوں پر یورپین قبضہ کرتے چلے گئے پھر وہ وقت آیا جب پہلی جنگ عظیم میں انگریز اناٹولیا کے علاوہ تمام ترکی پر قابض ہو گئے اسی وجہ سے اندوستان میں 1919 میں تحریک حلافت کا آغاز بھی ہوا لیکن 1922 میں کمال عطا ترک کی قیادت نے قوم پرست طاقتوں نے ملک کا اقتدار سنبھال کر حلیفہ عبد الحمید کو معزول اور حلافت کے حدے کو ہتم کر دیا اور یوں سلطنت اثمانیہ کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا جدید ترکی کے معمار کمال عطا ترک نے مگر بھی طاقتوں سے مل کر 1923 میں معاہدہ لوزان پر دستہت کیے جس کے تحت حلافت اسمانیہ ہتم کر دی گئی اور تینوں برازموں میں مجود اس حلافت کے احساسوں اور عملات سے بھی دستبرداری احتیار کر لی گئی تھی یہ معاہدہ پہلی جنگ عظیم کے فاتح قوتوں میں آپس میں ہی تیہ کیا گیا تھا اور دستہت کمال عطا ترک نے کر کے مہرے تصدیق کر دی تھی اس معاہدے کے تحت ترکی محکوم بنا دیا گیا یورپی ممالک کا اور اگلے سو سال تک پابند کر دیا دوزارتئیس میں یہ معاہدہ اپنی مدت پوری ہونے پر حتم ہو رہا ہے جس کے بارے میں ترک صدر طیب اردگان نے کہا ہے کہ ملک کو اگلی صدی کے لیے ایک نئی آئین کی ضرورت ہے اور یہ صدی دوزارتئیس میں شروع ہوگی جب ترکی سو سال بعد لوزان کے معاہدے کی پابندی سے ازاد ہو جائے گا البتہ اسمانیوں کی بادشاہت کے حوالے سے ترکی کی تاری دنیا بر میں کافی مقبول رہی ہے اس حوالے سے کئی ترکی ڈرامے بنائے گئے ہیں جس میں ترکی کی روایات اور بہادری کے قصے دکھائے گئے جس کا مقصد دنیا کو باور کرانا ہے کہ ترکی آج بھی اتنا متحد اور طاقتور ہے کہ وہ پوری مسلم امہ کو لیڈ کرنے کی قابلیت رکھتا ہے دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ہر انفارمیٹی ویڈیوز آپ کو مل سکیں اللہ حافظ